کچھ مشتق سے بھی سیکھ لو مغرب نے سائنس اور ادب یعنی لیٹرچر کی میدان میں جتنی ترقی کی ہیں اس تک پہنچنے کیلئے ہمیں اگر صدیہ نہیں تو دہائیہ ضرور لگے گی اور اسی سائنسی ترقی کی بدولت دنیا کی امامت ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مغرب کے ہاتھوں میں چلی گئی کیونکہ سائنس کی بنیاد کی سہارے انہوں نے ترقی کی ہر دور میں سبخت حاصل کی اور اسی دور میں اتنا آگے نکل گئی کہ ترقی کی سفر میں پیچھے رہ جانے والے اقوام کو اپنا غلام بنانا شروع کیا اور ان ممالک کو یہ بات پاور کر آئے گئی کہ سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی اور مذہبی سبخت صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ سائنسی میدان میں آگے ہوں ان کی یہ بات کسی حد تک درست بھی ہیں کیونکہ ان کی ترقی کامینار ہی سائنس کی بنیادوں پر کڑا ہیں لیکن ان کی یہ بات تب نمائشی لگنی لگتی ہیں جب یہ خود کو اقل کل اور باقیوں کو ناقص الاقل سمجھنی لگتے ہیں مغرب کی نزدیک جو بھی اصول یا قانون مغرب کی متعین کردہ پیمانی کے متصادم ہیں غلط ہیں یا صحیح ہونے کی آخری درجی پر ہیں دراصل بات قطر میں جاری فیفا ورڈ کپ کی ہو رہی ہیں قطر کو اس ورڈ کپ کو قطر میں کرانے کی حقوق سال دو ہزار دس میں فیفا کی طرف سے ملے تے جس پر مغرب میں ایک ہنگامہ برپا ہوا کہ کیسے دنیا ایکیل کی سب سے بڑے مقابلے کی حقوق ہمارے ہاتھوں سے نکل کر مشتق اور خصوصاً ایک مسلمان ملک کو ملے اسی بات کو لے کر مغربی میڈیا نے قطر کو اپنے شانے پر رکھ لیا اور انہوں نے ترہ ترہ کی مسائل سے جس سے قطر کی تشخص کو نقصان پہنچنے کا خدشاتہ اٹھانا شروع کیا شروع شروع میں مغربی میڈیا اس بات کو لے کر تنقید کرتا رہا کہ قطر ایک چوٹا سا ملک ہے جو کسی لحاظ سے بھی اس عالمی میلے کیلئے مناسب جگہ نہیں ہے لیکن قطر نے جس محنت سے اس فرڈ کپ کی تیاری کی وہ قابل تعریف ہے عام طور پر جس فرڈ کپ پر پانچ سے دس ارب ڈالر خرچ ہوتے تھے قطر نے اس پر دو سو بیس ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا جب مغربی میڈیا کی پروپیگنڈے نے اس پر اپنا اثر نہیں دکھایا تو انہوں نے انسانی حقوق، ہمجنس پرستوں کی حقوق، عورتوں کی حقوق اور قطر میں باہر سے آنے والے غیر ملکی مزدوروں کی حقوق کا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مغربی ممالک نے برسغیر اور افریقہ کے لوگوں پر کتنے مظالم کیے ہیں میری اس بات کی گواہی ان ممالک کی مٹی کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے لیکن اس کی میڈیا اس بات پر کبھی نہیں بولوٹی ہیں اور نہ ان ممالک نے ان پر کبھی معافی مانگی ہیں یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ مغرب نے سائنس کی بنیاد پر کڑے ہو کر اتنی ترقی کی ہیں مگر یہاں کے ہر امارت پر ہم ترقی پذیر ممالک کا خون پسینہ اور ہم سے لوٹا ہوا مال اتولت شامل ہیں بی بی سینے قطر میں چند سو مزدوروں کے موت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس کی کوریج کا غیر اعلان یا بائیکارٹ کر رکھا ہے مگر عراق میں امریکی اور برطانوی فوج کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ لوگوں کے قتل پر وہ آج تک کچھ کہنے سے قاسر ہیں آج تک بی بی سینے کسی حکومت کا کوئی بائیکارٹ نہیں کیا جرمنی نے ایک میچ کے دوران مو پر ہاتھ رکھ کر قطر کی حکومت کے خلاف آزادی اثار پر پابندیوں کے خلاف اپنا احتجاج ریکارٹ کروایا مگر اسی جرمنی نے جس صفاقی سے لاکھوں یہودیوں کو مارا تھا اس کی ہم دنیا میں دہشتگردی پر بدنا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے ہندوستانی وزیر خارجہ کا بیان شاید آپ نے سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یورپ کوئی ذہنیت سے باہر آنا ہوگا کہ یورپ کے مسائل پوری دنیا کے مسائل ہیں اور دنیا کے مسائل یورپ کے مسائل نہیں ہیں ہندوستانی وزیر خارجہ کی اس پیان میں یورپ کی دنیا بر سے رواہ رویہ کا خلاصہ موجود ہیں ان کے خیال میں جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک باقی سب غلط اگر بات یہاں تک ہوتی تب بھی ٹھیک ہوتا مگر ان کے خیال میں ہم جو کر رہے ہیں آپ بھی اسی پر منوان عمل کریں چاہے آپ کا مذہب اور سماج اس بات کا اجازت دیتا ہو یا نہ ہو مثلا قطر نے فٹبال سٹیڈیم میں شراب نوشی پر پابندی لگا دی اور مغربی میڈیا نے اسے انسانی آزادی پر حملہ قرار دیا حالانکہ فرانس اور سپین میں پہلے سے اس پر پابندی لگی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ سٹیڈیم میں شراب پی کر ہنگام آرائی کرتے ہیں اور قطر نے اس وئے اپنی سماج سے متصادم اور کسی قسم کی ناخوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن اسی مغربی میڈیا نے تنقیت کر کے اپنا حسد دکانہ ہے اور اپنی دشمنی نبھانی ہے رہی بات خواتین کی پردے کی تو بے پردگی قطر کے اپنی ذاتی روایات اور اقدار کے خلاف ہے اس لئے وہاں کے خواتین پردہ کرتی ہیں باقی باہر سے آئے خواتین پر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے ہر ملک اور معاشرے کے اپنے اقدار اور روایات ہوتے ہیں اور باقی سب کو اس کے اقدار کی قدر کرنا ہوگی خود وہ اسے جس نظر سے بھی دیکھے مگر یورپ کو شاید اس بات کا صلیقہ آج تک نہیں آیا کہ دوسروں کی بھی عزت نفس اور وقار ہوتی ہیں جس کے پازداری ہم سب پر لازمی ہوتی ہیں جس طرح یورپ اپنے ملک میں آنے والے مہاجرین کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ آپ نے یہاں کی اصول اور قوانین کے پازداری کرنی ہے اور اسی میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزانی ہے مگر کیا کرے یورپ والے دوسروں کے عزت کرنے میں ذرا کچھے دل کے نکلیں خلاصہ یہ ہے کہ اہل مغرب جو چاہے کرے اس کو بہتر سمجھے اپنائے لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ چوٹی سی دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک طرزی زندگی ہیں اپنی اقدار اور روایات ہیں چاہے آپ اسے جس نظر سے بھی دے کہ آپ کا حق ہے لیکن اس کا مذاق اڑانا اس سے نفرت کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں کیونکہ سماجی اقدار نہ ایک دن میں بنتے ہیں اور نہ اسے کوئی ایک شخص بناتا ہے بلکہ یہ اس معاشرے کا اجتماعی سوچ اور سینکلوں سالوں پر محیط سفر ہوتا ہے جس پر وہاں کی مذہب معیشت اور سماج کا چھاپ ہوتا ہے